جی دوستو تو میں پھر ایک دفعہ آپ کے پاس تیکٹین اردو یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہوں تو آج کی میری یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے اور آج آپ نے بہت سے فیس بک یا بہت سے لوگوں کی فیس بک پر کی پرفائل پکچر پر دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی فیس بک فریم لگائی ہوتی ہے اور جس میں وہ فیس بک فریم بنائی ہوتی ہے اس کے اونر کا بھی نام آ جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی فیس بک فریم بنا سکتے ہیں اور اس کی کمپین چلا سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک سیمپل دکھاتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھتی ہے کہ میں نے اپنی فریم بنائی ہے آئی لاو پاکستان تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ انڈرائیڈ یوزر ہیں اگر آپ موبائل یوزر کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے براؤزر میں جانا ہوگا اور وہاں جا کے لکھنا ہوگا پیگزلر ڈاٹ کام سلیش ایڈیٹر تو جیسی آپ لکھیں گے تو کچھ اس طرح سے آجے گا اور آپ کو یہاں پر پری سیٹس میں ایٹی ملٹیپلی بے ایٹی کرنا ہوگا ایٹھ ہنڈرڈ ملٹیپلی بے ایٹھ ہنڈرڈ کرنا ہوگا یہ اس طرح اور یہاں سے ٹرانسپیرنٹ پر کلک کر دینا ہوگا جیسے ہی اوکے پر کلک کریں گے تو کچھ یوں آجے گا ٹھیک ہے لیکن میرے پاس ابھی فوٹو شاپ موجود ہے تو میں فوٹو شاپ سے ہی ضروری سمجھوں گا تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایڈوب فوٹو شاپ اوپن کر لیا ہے میں یہاں پر ایڈوب فوٹو شاپ سی ایس سکس یوز کر رہا ہوں آپ کوئی سا بھی فوٹو شاپ یوز کر سکتے ہیں یہاں فائل پر جائیے اور یہاں پر جا کے کلک کیجئے نیو پر جیسے ہی آپ نیو پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے آ دے گا تو یہاں پر جو ویٹھ ہے ہم اس کو بھی 800 کر دیتے ہیں اور ہائٹ کو بھی 800 کیونکہ یہ ہماری فیس بک پر فائل پچھر جتنے ہی ہائٹ اور ویٹھ ہے تو یہاں پر ہم ان دونوں کو پکزلز راہ دیتے ہیں اور یہاں پر بیک گراؤنڈ کونٹنٹ ہوگا اس کو ٹرانسپیرینٹ کر دیتے ہیں اب ہم اسے اوپن کر دیتے ہیں تو یہ اوپن ہو چکا ہے اب میں ایک سادی سی فریم بنالتا ہوں تو پہلے یہاں سے میں ایک ریکٹینگل ٹول لیلتا ہوں اور یہاں پہ میں میانے ایک سی لپ کر لیے اسے میں نے یہاں پہ گرینر میں سی لپ کر لیا ہے اب میں ٹیکسٹ والے پہ پالک کر لیتا ہوں اور وائٹ والا ٹیکس کھالیتا ہوں یہاں سے جا کے وائٹ والا ٹیکس راہ لیتا ہوں یہاں نے وائٹ ٹیکس select کر لیا ہے اب میں یہاں سے اس کا سائز بھی select کر لیتا ہوں سائز یہاں سے ہم select کر لیتا ہوں اب یہاں پہ میں ٹیکس لکھ لیتا ہوں یہاں پہ میں ٹیکس لکھ لیتا ہوں پاکستان زندہ بات تو یہ میں نے ایک ٹیکس لکھ لیا ہے یہ میں نے سادہ سا ٹیکس لکھا ہے تو میں آپ کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں سیو کر لیتا ہوں سیو اس لیکن ایک بات آپ کو یاد رکھ لی ہیں اگر آپ پیزلر بھی یوز کر رہے ہیں اور فوٹو شاپ بھی اگر آپ انڈرائیڈ میں ہیں تو پیزلر یوز کر رہے ہیں تو ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہاں سے آپ نے اس پہ کلک کر کے پی این جی والے پہ کو سلیکٹ کر لینا ہے اور میں یہاں سے کر لیتا ہوں ایف بی فریم کے نام سے اس کو نام دیتا ہوں میں یہاں پہ سیو کر لیتا ہوں اور جب یہ اس طرح آئے گا تو ہمیں یہاں پہ اوکے پہ کلک کر دوں تو یہ ہماری سیو ہو چکی ہے اب ہم چلے جاتے ہیں اپنے براؤزر میں جیسے ہی ہم براؤزر میں آئیں گے تو نیو ٹیاب میں ہمیں لکھنا ہوگا فیس بک فریم اس کو ہم سرچ کر لیتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے آجے گا تو یہاں پہ جو کمپنی ہے ڈیویلپر ڈاٹ فیس بک ڈاٹ کام فریم سٹوڈیو یہ اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے آجے گا تو یہاں پہ ہم ٹرائٹ والے بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں اس طرح کچھ آجے گا اور میں یہاں سے لاغن بھی ہو چکا ہوں اگر ویسے تو اگر آپ نئی یوزر ہیں تو آپ یہاں پہ کریٹ فریم پر بھی کلک کر سکتے ہیں اور میں نے کیونکہ پہلے سے ایک فریم بنائی ہے میں مینج پر کلک کر دیتا ہوں اور یہ نیو ٹیپ اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے ہماری پہلی والی فائلز بھی آ جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے پہلی اپنی فیس بک فریم سے جو بنائی تھی وہ ہماری ادھر آج کی ہے تو اب ہم نے نئی ایک فریم بنانی ہے تو ہم یہاں پہ کریٹ فریم پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا تو ہم یہاں گیٹ سٹارٹیٹ پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا تو آپ یہاں پہ اپلوڈ آٹ جو لکھا ہوا ہے ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو میں بڑاوز کر کے وہاں سے اپنا لے کر نکال لیتا ہوں پیس بک فریم تو یہ میں اسے اپن کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہاں پہ آ چکا ہے یہ آپ کے ہر فارمیٹ میں آ سے دکھائے گا تو اب میں یہاں پہ نیکس پہ کلک کر دیتا ہوں تو اب ہم نے یہاں پہ جو بھی مطلب کوئی بھی نیم ڈالنا ہے اس نیم پہ ہم دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ یہ نیم لکھ لیتا ہوں پاکستان زندہ باد زندہ باد ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ میں لکھ لیا ہے اور میں یہاں پہ آپ کوئی بھی کیو بیٹس دے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں پاکستان بس ٹھیک ہے تو اب میں یہ لکھ لیا ہے تو اب ہمارا ٹیسٹرہ سٹیپ آ ہے اس کو ادھر فہم ری بھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی یہ آپ ازدار آپ کے کمپیوٹر میں اس طرح لکھائی دے گا موبائل میں آپ کے اس طرح لکھائی دے گا اور اگر آپ لینڈس کے موڈ میں ہوں گے تو اس طرح اور اگر سیدھا رکھائے گا تو اس طرح لکھائی دے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم پبلش پہ کلک کر دیتے ہیں لیکن پبلش کرنے سے پہلے آپ یہاں پہ اپنی فیس بک سے سیلیکٹ کر لیجے کہ آپ کو کون سا چاہیے مطلب آپ نے کون سی فیس بک سے یہ ایفیکٹ چڑھانا ہے تو میں ہاں اپنی والی آئی ڈی سے ہی فیس بک فریم لگالتا ہوں اور دوارہ پبلش پہ کلک کر دیتا ہوں اب ہم یہاں سے اوکے پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ پانچ یا چھ سیکنڈ ہم سے مانگی گا زیادہ ٹائم نہیں ہے تھوڑی جلدی تو یہ تقریبا ہمارا پبلش ہو چکا ہے اور یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایفیکٹ پبلش ہو گیا اب ہم ڈاون پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دوسرا ایفیکٹ بھی یہاں پہ آ چکا ہے تو یہ جو میرا پہلا ایفیکٹ تھا اب میں اس دوسرے ایفیکٹ پہ اپنی فیس بک پر فائل لگاتا ہوں اور اس پہ میں مار کرتا ہوں یہ میں نے ٹک کر دیا ہے ادھر سے اور یہاں پہ جو ایکشنز لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آجے گا ایڈ ٹو پروفائل پکچر اب ہم ایڈ ٹو پروفائل پکچر پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے آجے گا تو اب آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنا سائز تو ویسے آپ اگر ڈیفارڈ کرنا چاہتے ہیں تو سارا نیگٹیپ کی طرف ہی رکھی ہے تو میں یہاں پہ کار لیتا ہوں لیکن آپ یہاں سے کوئی بھی اپنا ٹائم سیلیکٹ کر سکتے ہیں پروفائل پکچر پہ کلک کر دیتا ہوں اور ہمارا کبھی یہ پروفائل پکچر پتم نہیں ہوگی اور یہاں پہ میں لکھ لیا ہے یوز ایس پروفائل پکچر پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی دو یا تین منٹ کے لیے آپ کو بیٹ کرنا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پروفائل پکچر سیو ہو چکی ہے اب ہمیں وہ واپس ری ڈائریکٹ کر رہے ہیں اپنی پروفائل کی طرف تو یہاں پہ ہمیں پتہ چال جائے گا کہ ہماری پروفائل پکچر سیو ہوئی بھی ہے یا نہیں تو یہاں پہ ہم آجکے ہیں اپنی واپس پروفائل پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری فریم لگ چکی ہے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے تو دوستان مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے اور ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی